اوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا بالقاسم محمد و علی احل بیتی طیبین الطاہرین و لعن دائم علی عادائی ملا قیام یوم الدین رب شرع لی صدری ویسر لی امری و احل لوقدتا من لسانی یفقه قولی اوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلا ومن اسلم وجہو للہ وہو محسن فلہو اجره عند ربه ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ علی العظیم ہماری گفتگو سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو تین ساری ایک سو گیارہ میں مکمل ہوئی تھی کہ آیت نمبر ایک سو گیارہ کیا تھی آیت نمبر ایک سو گیارہ یہ تھی کہ یہودیوں اور عیسائیوں کا یہ کہنا کہ جنت میں جو ہے وہ فقط و فقط یا یہودی داخل ہوں گے یا عیسائی داخل ہوں گے قرآن نے کہا کہ تل کا امانی یہ ان کی عارضویں ہیں تمانائیں ہیں اور ان سے کہہ دو کہ اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو برہان اور دلیل لے کر آو خب یہ قرآن جو ہے وہ اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوتی ہے دیکھیں بھلا جو ہے وہ ہمیشہ ایک سوال کے جواب میں کہا جاتا ہے جب سے مثال کے طور پر قرآن یوں کہے کہ کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو قرآن میں یہ آیت کہ تو بھلا جو ہے وہ جس طرح ہم اردو میں ہاں کہتے ہیں انگلیش میں یف کہتے ہیں اگر سے جو ہے وہ بھلا اور نعم کے درمیان اسی طرح نعم بھی اسے مال ہوتا ہے لیکن بھلا اور نعم کے درمیان ایک فرق ہے جو فرحل اس کو رہنے دیں تو یہاں پر بھی مثلا چونکہ در حقیقت یہ اس کے جواب میں ہیں اس سے پہلے والی آیت کے یعنی قرآن جو ہے وہ جو لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ مثال کے طور پر یہ جائیں گے یا یہ جائیں گے تو ممکن ہے اب اس کی جو چھپی ہوئی آیت وہ تو خدا بہتر جانتا ہے مسنیوں کہ اما یدقل الجنہ آہدن کہ کیا کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا تو کہے گا قرآن تو قرآن مسنیوں آگے کہتا ہے کہ بھلا من اصلما وجہو لئلہ ہے خوب اسلما جو ہے بقول علامتہ برسی کے دو طریقے سے استعمال ہوتا ہے اسلما الی و اسلما لہو اسلما الی الہ کے ساتھ اور لام کے ساتھ اس آیت میں کس طرح کس طرح استعمال ہوتا ہے اس آیت میں کس طرح استعمال ہوتا ہے لام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اسلما الی یا اسلما لہو یہاں پہ اسلما وجہو لیلہ یعنی لام کے ساتھ آیا ہے لہ کے ساتھ آیا ہے لیلہ بس اسلما یا الہی کے ساتھ آتا ہے یا لہو کے ساتھ آتا ہے یعنی لام کے ساتھ آئے گا یا الہ کے ساتھ آئے گا دونوں میں جو وہ معنی میں فرق رہتا ہے اگر الہ کے ساتھ آئے تو پیش کرنے کے سپورت کرنے کے معنی میں آتا ہے اور لہو کے ساتھ آئے تو اخلاص کے لئے آتا ہے تو وہ جو کیا آپ نے الہ کے ساتھ آئے تو سپورت کرنا پیش کرنا کے معنی میں آتا ہے اور اگر لام کے ساتھ آئے لہو جیسے جیسے یہاں پر لیلہ تو اخلاص کے معنی میں آتا ہے وج جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں وج وج یعنی ویسے تو وج جو ہم اردو میں چہرے کیلئے استعمال کرتے ہیں لیکن وجہ کمانا کیا ہے وجہ کمانا ہے کہ جو سب سے پہلے جو چیز ظاہر ہوتی ہے جس کی طرف نگاہ ڈالتی ہے جس کی ذریعے سے پہچانا جاتا ہے تو جو کیا آپ نے مثلا جیسے امیر المومین کے بارے میں امیر المومین وجہ اللہ ہے یعنی خدا اب دو مانا یہاں پر کیے جا سکتے ہیں ایک خدا کو اگر پہچاننا ہے تو امیر المومین کے ذریعے سے خدا پہچانا جائے گا جیسے روایتوں میں بھی ہے بینہ اور فاللہ ہمارے ذریعے سے خدا پہچانا گیا یا صحیح نا تو یہ وج وج جو ہے وہ اس لیے استعمال کیا جاتا ہے جس کی ذریعے سے پہچانا جائے وج یعنی وہ چیز جس کی ذریعے سے اس کو پہچانا جائے لیکن یہاں پہ جو وہ وج جو مانا ہے اس کو دیکھتے ہیں خوب محسن جو استعمال کیا جاتا ہے قرآن ان اللہ لا يزیع عجر المحسنین محسن محسن ویسے کہتے ہیں احسان کرنے والا لیکن عام طور پر اب خدا کی اوپر کوئی احسان نہیں کرتا ہے لیکن عام طور پر یہ استعمال کیا جاتا ہے نیک اب دیکھیں محسن ان اللہ لا يزیع عجر المحسنین اور یہاں پر احسان سے مراد توجہ کریں احسان سے مراد خدا کی ذات پر احسان نہیں ہے بلکہ یہ توجہ کریں یہ جس طریق سے قرآن میں اور دعاوں میں ظلم تو نفسی کہ انسان اپنے نفس پر ظلم کرنے والا جب گناہ کرے تو اگر تھی ظلم کا اپوزٹ عدل ہے لیکن جب آپ کسی کے ساتھ ظلم و ستم کریں تو ظالم ہو جاتے ہیں جب کسی کے ساتھ نیکی کریں تو محسن بن جاتے ہیں صحیح نا تو یہاں پر بھی جب انسان جب گناہ کرتا ہے تو اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے صحیح نا اور جب انسان کوئی نیکی کرتا ہے تو اپنے نفس پر احسان کرنے والا ہے توجہ کیا اپنے پر اِنَّ اللَّا لَا يُزِيُ عَجْرِ الْمُحْسِنِينَ یا یہاں پر جیسے وَهُوَ مُحْسِنُنُ یعنی وَهُوَ مُحْسِنُ لِلْنَبْسِئِ یعنی وہ اپنے نفس پر احسان کرنے والا ہے خدا کی ذات مراد نہیں ہے یہاں پر بلکہ انسان خود جو ہے وہ احسان کرنے والا ہے کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے والا ہے اپنے آپ کو آخرت کی عذاب سے بچانے والا ہے تو ہم اپنے نفس پر احسان کرنے والے ہیں جب نیک کام کرتے ہیں تو پس توجہ فرمائے آپ نے خوب اب یہاں پر جو ہے وہ آیت کا کیا مانا ہو جائے گا خوب آیت کا یہ مانا ہو جائے گا اچھا یہاں پر دو لفظ اور آئے ہیں اس کو بھی بیان کر دیں تو پھر ہم آیت کا ترجمہ اور آیت کا مانا کر دیں کہ کہ خوف اور حزن لَا خَوْفُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ تو خوف اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ڈرنا ڈرنا بھی 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 ب خب آیت دیکھیں کیا ہے آیت ہے بلا من اسلم وجہہو للہ ہے من اسلم وجہہو للہ ہے کہ جو شخص اس کا اگر ظاہری ترجمہ کریں آسان سا ترجمہ کریں من اسلم وجہہو للہ ہے یعنی جو خدا کی ذات کے سامنے مکمل سر تسلیم خم ہو جائے من اسلم وجہہو خب اب چونکہ سر تسلیم خم اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں سر تسلیم خم انسان جب سجدے میں جاتا ہے انسان جب سجدے میں جاتا ہے تو چہرے کو جو ہے وہ پیشانی پر رکھتا ہے چہرے کو جب پیشانی پر رکھتا ہے تو یہ خضور خشو کی حالت ہے سر نا تسلیم کی حالت ہے کہ بقول کسی مفسر کے جب پیشانی زمین پر جاتی ہے تو باقی آزا خود بخود زمین پر جاتے ہیں یعنی انسان اپنی پوری ذات کے ساتھ جو وہ خاضے اور خاشے اور تسلیم ہوتا ہے تو لعلیٰ اسی وجہ سے شاید چہرے کو استعمال کیا ہو کہ جب چہرہ انسان خضور خشو کس حالت میں ہوتا ہے خضور خشو سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اور جب انسان خاضے اور خاشے ہوتا ہے تو پوری ذات کے ساتھ اس حسنی کے سامنے تسلیم ہوتا ہے تسلیم کا معنی کیا ہوتا ہے تسلیم کا معنی ہے کہ تحق کم یا الہی کیفہ شیطہ فإنی قد رضیتو بیما رضیتہ یہ عرب شاعر کا ایک شیر کہ تحق کم یا الہی کیفہ شیطہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی حکم کر کیفہ شیطہ جیسے تیری مرضی ہو جیسے تیری خواہش ہو فإنی قد رضیتو بیما رضیتہ کہ میں تیری رضا پر راضی ہوں یہ ہے تسلیم چونچرانہ ہو سعینا انسان پورے وجود کے ساتھ سرِ تسلیم خم ہو سرِ تسلیم خم یعنی تسلیم کی علامت ہے سعینا رضا کی علامت ہے بلا من اصلما وجہو للہ جو شخص اپنے چہرے کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے سرِ تسلیم خم ہو یا اپنی ذات کو اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے جو اپنی ذات کو تسلیم کے مرحلے پر قرار دے تو جبکہ وہ وہ ہوا محسنون اور وہ نیک کام انجام دینے والا ہو تو فَلَهُو تو اس کے لئے کیا ہے عجرُو اس کے لئے اس کا عجر ہے کس کے پاس عندہ رب بھی اپنے رب کے پاس فَلَهُو عجرُو عندہ رب بھی کہ جب وہ نیک عمل انجام دے گا تو اب اسے قبر میں اسے آخرت میں برزخ میں نہ کوئی خوف ہوگا نہ عذاب میں گرفتار ہونے پر وہ اس کو کوئی پشتاوا خوگا سینا لَا خَوْفُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ خوب اب یہ جو کہ پچھلے آیت سے اس کو اگر مزید کنیک کریں تو پچھلے آیت میں کیا تھا پچھلے آیت میں جو ہے وہ جو جو یہودی اور عیسائیوں کا جو کہنا تھا کہ جنت میں صرف ہم جائیں گے اور عیسائی کہتے ہیں کہ جنت میں ہم جائیں گے تو قرآن جو وہ یہ جواب دے رہا ہے بَلَا مَنْ أَسْلَمَا وَجْهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُوْسِنُونَ خب تم سر تسلیم خم نہیں ہو تم اپنی کتابوں میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارے میں نشانیاں پڑھ رہے ہو اور اس شخص خارجی جو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اس میں اس نشانی کو دیکھ رہے ہو پھر بھی تم اناد و دشمنی کی بنا پر قبول نہیں کر رہے سیئے نا تم قبول نہیں کرو جبکہ کون جنت میں جائے گا جو اللہ کے سامنے سر تسلیم خم ہو جو اپنے اناد اپنی دشمنی اپنے حسد اپنی لالت اپنی دنیا کی خاطر خدا کا مخالف نہ ہو حکم خدا کی مخالفت کرنے والا نہ ہو خو اس کے بعد کی آیت کیا ہے اعوذو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَ عَلَى شَئِئِنْ وَقَالَتِ النَّصَارَ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَئِئِنْ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَتِ فِي مَكَانُ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ خب گزشتہ آیت میں میں نے یعنی آیت نمبر 111 میں 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 نے بیان کیا تھا آیت نمبر 11 کیا تھی 111 کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جنت میں یا عیسائی جائیں گے یا یہودی جائیں گے تو وہاں پر میں نے ایک نفتہ کہا تھا کیا کہا تھا یہ نہیں کہا تھا یہ کہا تھا میں نے کہ آیت یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ مجموعاً دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ یا یہودی جائیں گے یا عیسائی جائیں گے اب نام آقل سے ہے یہ اور کیسے یہودی کہہ سکتے ہیں کہ یا یہودی جائے گا یا عیسائی جائے گا نہیں بلکہ وہاں پر مراد ہم نے کہا تھا کہ یہ آیت کی مراد کیا ہے یہ آیت کی مراد یہ ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ یہودی جائیں گے جنت میں اور عیسائی کہتے ہیں کہ عیسائی فقط جائیں گے جنت میں لیکن آیت نے یہ کہا کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یا یہودی جائے گا یا عیسائی جائے گا اور کوئی نہیں جائے گا تو ظاہراً بہت ظاہر جو کہ وہ بہت سے بہت ظاہر جو کہ وہ جو آیت نمبر 113 بتا رہی ہے خب آیت نمبر 113 کیا بتا رہی ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ لَيْسَتِ النَّصَارَ عَلَى شَيْن کہ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی اگر ظاہری ترجمہ کروں پھر اس قرآنے وہ ترجمہ کرتا ہوں کہ لَيْسَتِ النَّصَارَ عَلَى شَيْن یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ کسی چیز کے اوپر نہیں ہے اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی کسی چیز کے اوپر نہیں ہے اس کی جو شان نزول جو تاریخ میں بیان ہوا ہے تفسیر مجموع بیان میں علامت عورسی بیان کرتے ہیں کہ ابن عباس ہے بیان ہوا ہے کہ جب ایک عیسائی نجران کی عیسائی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیبت میں آئے اور یہودی کچھ علماء آئے اور دونوں نے وہاں پر ملاقات کی تو ان دونوں کے درمیان ان دونوں گروہ کے درمیان اختلاف پیدا ہوا رسول کے سامنے صلی اللہ علیہ وآلہ اور ایک یہودی جو رافع بن حرملہ تھا اس نے عیسائیوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ عیسائیت کی کوئی اساس اور کوئی پایا نہیں ہے کوئی بنیاد نہیں ہے بے بنیاد مذہب ہے عیسائیت اور عیسائیوں نے یہودیوں سے یہی مخاطب ہو کر کہا کہ مذہب یہودی بے بنیاد ہے کوئی اس کی اساس اور کوئی اس کا پایا نہیں ہے کوئی اس کی بنیاد نہیں ہے کوئی اساس نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ یہ آیت جو وہ نازل ہوئی وَقَالَتِ الْيَهُودِ لَيْسَتِ النَّسَارَ عَلَى شَيْئِنِ کہ یہودیوں نے کہا کہ نسارہ عیسائی لَيْسَتْ عَلَى شَيْئِنِ کسی چیز کے اوپر نہیں ہے یعنی بے بنیاد ہے یا جیسے مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا کہ خدا کی ندیق جو ہے وہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور عیسائیوں نے بھی یہودیوں کے بارے میں یہ الفاظ کہے قرآن کہتا ہے وہوں گی اطلون الکتاب ترجم ان لوگوں سے نہ یہودیوں کو یہ سازگار ہے نہ یہ جو کہ وہ ان کو سازگار ہے کہ وہ یہ کہے کہ دونوں نے حضرت عیسائی حضرت عیسائی کے بارے میں اپنی کتابوں میں پڑھا نہ عیسائیوں کو یہ بات زیب دیتی ہے کہ وہ یہودیوں کے بارے میں کہ وہ تو کتابوں کی تلاوت کرنے والے ہیں ان کو کیا ہو گیا ہے وہوں یا طلون الکتاب وہوں یا طلون الکتاب یعنی یہ لوگ تو کتاب کی تلاوت کرنے والے ہیں یعنی ان کی ایسائی بے کتاب ہے زل کتاب ہے تحرد و انجیل ان کے بارے یہ تو وہ کہتے ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے اور اسی طرح وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے نہ عیسائیت کی کوئی بنیاد ہے نہ یہودیت کی کوئی بنیاد ہے نہ اسلام کی کوئی بنیاد ہے کون کہتا ہے یہ جو اللہزین اللہ یعلم ہو جانے ہیں کفار دیکھیں تین کافر ہیں نا تین گروہ ہیں جب کفار کا لفت استعمال کیا جاتا ہے تو مکہ کے کفار جو بود پرست ہے جو صاحب کتاب نہیں ہے مشرقین مکہ سینا ایک ہے یہودی ایک ہے عیسائی یہ تین گروہ کے دمیان فرق ہونا چاہیے سینا خب کہتے ہیں کہ قَذَلِكَ قَالَ اللَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَا مِسْلَ قَوْلِهِمْ یعنی اسی طرح وہ لوگ کہتے ہیں کہ جن کے پاس علم نہیں ہے یعنی جن کے پاس کوئی کتاب کتاب نازل نہیں ہوئی ہے مشرقین مکہ بود پرست ان کے اوپر تو کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی ہے سرے نا تو یہ لَا يَعْلَمُونَ ہیں توجہ کریں بعض محفر صحیرین نے کہ اس طرح کیا ہم آگے لڑکے اس کو اس اس طرح کو بیان کریں گے ایسا نہیں کہ قرآن میں جہاں پہ بھی لَا يَعْلَمُونَ آیا وہ کفارِ مکہ بن جائیں گے وہ مشرقین بن جائیں گے جس طرح کسے بعض محفر صحیرین نے آنے والے آیت کو مشرقینِ مکہ کے اوپر حمل کیا ہے کیونکہ لَا يَعْلَمُونَ قرآن نے کہا ہے یہ ایک بہت بڑی خطہ ہے کہ اکثر خطابت میں انسان یہ خطا کر جاتا ہے توجہ کریں کہ ایک لفظ کسی مثال کے طور پر جب وہ ایک لفظ کسی معنی کے لیے قرآن کی ایک آیت میں آیا اگر اس کا سمیلے لفظ کسی اور قرآن کی آیت میں آیا تو ہم فوراں جوائن کر دیتے ہیں کہتے ہیں کہ وہاں پر بھی یہ لفظ آئے تھا ان کے لئے بھی یہ لفظ آئے تھا پس یہ دونوں ایک ہی ہیں نہیں ایک اچتبائی ہے بلکہ ہمیں زیل و صدر دیکھنا ہوگا توجہ کیا آپ نے ہم کو آیت کا زیل و صدر اگر ہم نکال سکیں تو صحیح ورنہ ممکن ہے مجمل ہو جائے آیت آیت مجمل ہو جائے خب بہت زیادہ امکان ہے کہ انسان درست ہے کہ قرآن کی آیت ایک انگل سے مطلب واضح ہے تو ممکن ہے بہت سارے انگل سے قرآن کی آیت واضح نہ ہو خب پس قَذَا لِكَ قَالَ اللَّذِينَا یعنی اسی طرح وہ لوگ بھی کہتے ہیں کون لوگ کہتے ہیں کہ جو لوگ نہیں جانتے ہیں یعنی جن پر کتاب نازل نہیں ہوئی ہے یہ لوگ جانتے ہیں یعنی گویا یہ لوگ جانتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے یہوجیوں نے عیسائیوں کے بارے میں حضرت عیسیٰ کے بارے میں اور عیسائیوں نے حضرت موسیٰ کے بارے میں تو یہ کن بنیادوں پر کہہ رہے ہیں اسی طرح وہ لوگ جو جاہل ہیں جو لوگ نہیں جانتے جن کے افرد جو اہل کتاب نہیں جن پر کتاب نازل ہیں وہ بھی یہ بات کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں نہ یہودی کی کوئی اساس و بنیاد ہے نہ عیسائیت کی کوئی اساس و بنیاد ہے نہ اسلام کی کوئی اساس و بنیاد ہے مثل قولِ حیم وہ بھی انہی کی طرح بات کرتے ہیں وہ بھی انہی کی طرح کہتے ہیں سہی نا فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَتِ فِي مَا كَانُوا فِيَئِ يَقْتَلِفُونَ فَاللَّهُ بس اللہ سبحانہ وتعالی يَحْكُمُ يَحْكُمُ یعنی قضاوت کرے گا فیصلہ کرے گا حکم لگائے گا جس طرح قاضی جج فیصلہ لگاتا ہے فیصلہ کرتا ہے اسی طرح جو ہے وہ خداون مطال ان لوگوں کے درمیان حکم لگائے گا فیصلہ کرے گا یعنی یہودی عیسائی مشیقین مکہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا یوم القیامہ کب آج نہیں کرے گا آج دنیا جو کوئی دار ال امتحان ہے دار الاختیار ہے اختیار کا ملکت ہے جو کرنا ہو کرو جو جس کی ملکت ہے کرے انسان فیرونیت کے مقام بر پہنچے نمروجیت کے مقام بر پہنچے اپنے آپ کو اللہ کہے خدا سے جو کہنا ہو کرے لیکن وہ دن اس دن جو ہر چیز کا فیصلہ ہوگا فاللہ یحکم بینہم خدا حکم لگائے گا ان لوگ کے درمیان کب یوم القیامہ یوم القیامہ متعلق کرے یحکمو سے حکم لگائے گا کب حکم لگائے گا قیامت کے دن کسی کے بارے میں یہ جو فیما کانوفی ہے ان جن چیزوں کے بارے میں یہ اختلاف کرتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں خدا قیامت کے دن فیصلہ کرے گا کہ کون حق پر ہے کون حق پر نہیں ہے خوب آیت نمبر 114 اوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلمو ممن منع مساجد اللہ ان یزکرا فی اسموه وسعا فی خرابحا اولائکا ما کانا لہم ان یدخلوها الا خائفین لہم فی الدنیا خیزیون ولہم فی الاخیرتے عذاب عظیم خوب اس آیت کا شان نزول کے ہے چونکہ یہ آیت کس کے بارے میں ہے یہ آیت ان لوگ کے بارے میں ہے کہ جو خدا کی مسجدوں میں تعلی لگانے والے ہیں بند کر دینے والے ہیں منع کرنے والے ہیں ذکر خدا سے اس کا شان نزول تین شان نزول یا دو یا متعدد بہراد شان نزول اس کے آئے ہیں ایک ہے کہ فطلوس ایک رومی تھا اور اس کے مددگار مسیحی عیسائیوں نے بنی اسرائیل کے ساتھ جنگ کی توریت کو آگ لگائی ان کے اولادوں کو اسیر بنایا اور بیت المقدس کو ویران کیا اور اس کو نظر آتش وغیرہ مثلا کیا یہ ایک شان نزول ایک اور شان نزول جو محروم علامت برسی مجموع بیان میں بیان کرتے ہیں ایک اور شان نزول جو جو امام سادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ یہ آیت نازل ہوئیے قریش کے لیے کہ جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر مکہ میں داخل ہونے سے منع کیا یا جب مکہ میں داخل ہوا مکہ میں داخل ہونے سے اور مسجد الحرام میں جانے سے منع کیا تھا جہاں پر صلی اللہ ہوتا ہے بھی ہوئی تھی یہ جو وہ یہ جو وہ چند شان نزول بیان ہوئے ہیں اس آیت کے خب قرآن کیا کہہ رہے ہیں اچھا متعدد ہو سکتے ہیں یہ سب کے سب شان نزول ہو سکتے ہیں اس کے یعنی متعدد مرتبہ آیت نازل ہوئی ہو جیسے متعدد مرتبہ ایسا ہوتا ہے جیسے مثلا آیت تھیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مرتبہ مختلف مقامات پر آیت تھیر کی تلاوت کی خب ومن اظلم ممممنا مساجد اللہ اظلم اس میں تفضیل تفضیل کا سیغہ ہے اس میں تفضیل کا سیغہ ہے اور یہاں پر قرآن کیا کہنا تھے ان سے بڑا کون ظالم ہوگا من اظلمو یہ من میں کوششن مال کیا سوال ہے اور شخص کی معنوں میں بھی ہے اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا من اظلمو کس سے بڑھ کر یعنی سب سے بڑا ظالم کون ہے یعنی قرآن اگر یہ کہا جائے کہ قرآن کی اس تعلام میں سب سے بڑا ظالم کون ہے تو وہ یہ ہے من اظلمو مِمَ مَنْعَ مَنْعَ یعنی روکنا عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے سواد کے ساتھ صد حیلولہ رکاوٹ کہ جو اللہ کی مسجد میں اللہ کی مساجد میں رکاوٹ بنے اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کسی سے رکاوٹ بنے اَنْيَسْكُرَ فِيهَ اسْمُهُ اَنْيَسْكُرَ کہ ذکر کیا جائے یاد کیا جائے فِيهَ ذکر ہم نے پہلے بھی بیان کر رہے کہ ذکر کس کے لئے استعمال ہوتا ہے یاد کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے یہ جو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ وکبر اللہ وکبر اللہ وکبر جو ذکر کرتے ہیں اکثراً جو ہمارا ذکر ہوتا ہے بغیر تصور اور بغیر تفکر اور بغیر یاد کی ہوتا ہے لیکن ہم ذکر کرتے ہیں اس کو مجازن ذکر کہتے ہیں اصل ذکر کا معنی ہوتا ہے یاد کرنا یعنی ذہن میں لے کر آنا فکر میں لے کر آنا اقل میں لے کر آنا شعور میں لے کر آنا من اظلمو ممنع مساجد اللہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا من اظلمو ممن اس شخص سے کونسا شخص اس کو بیان کرتے ہیں اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کسی بڑا کہ جو اللہ کی مسجد میں منع کرے اَنْ يَسْكُرَ فِيَسْمُهُ جو کہ مساجد خدا میں جو ہے وہ ذکر کرنے سے روکے کسی چیز کو یاد کرنے سے روکے اس موہوں اللہ کے ناموں کو اللہ کے ناموں کا ذکر کرنے سے روکے اس سے بڑا ظالم کون ہوگا وَسَعَ فِي خَرَابِهَا سَعَ کو عطف کریں منع کے اوپر منع مساجد اللہ وَسَعَ فِي خَرَابِهَا اور جو مساجد کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں خب توجہ کریں یہاں پر دیکھیں مسجد کو ویران کرنا خراب کرنا ویران کرنا یہ جو ہے وہ دو معنوں میں استعمال ہو سکتا ہے ایک دفعہ آپ نعوذو بلہ منزالک مسجد کو توڑ دیں مسجد کو خراب کر دیں مسجد کو منحضم کر دیں نعوذو بلہ منزالک اللہ تو یہ فزیکلی آپ نے مسجد کو خراب کر دیا ایک دفعہ مسجد کو ویران کر دینا مثلا کہتے ہیں نا وہ مسجد بڑی آباد ہے یہ مسجد ویران ہے یعنی یہاں پہ نماز پڑھنے والے نمازی نہیں ہیں یہاں پہ لوگ نہیں آتے ہیں اس مسجد میں نمازی نہیں آتے ہیں اس مسجد میں مسلمان نہیں آتے ہیں ویران پڑی ہے یہ مسجد تو یعنی یہ بھی خراب کرنے کی منزلت پر ہے تو یہاں پر جب وہ ممکن ہے سعافی خراب ظاہر ہے جب خدا کے ذکر سے منع کیا جائے گا تو نتیجہ کیا ہو جائے گا کہ ویران پڑ جائے گی مسجد تو ممکن ہے سعافی خراب یعنی دونوں معنوں میں استعمال ہو سکتا ہے نعوذو بلہ منزالک کیونکہ اس کو توڑ دیا جائے اس کے لئے بھی استعمال ہو سکتا ہے کہ اس نے مسجد کو خراب کر دیا منحدم کر دیا اور اس کے لئے بھی استعمال ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے جو کہ اس میں پابندی لکا دی جائے بند کر دیا جائے تو بھی جو وہ خراب کے معنی یہاں پر استعمال کیے جا سکتے ہیں بہرحال یہ چاہے یہ ہو سکتا ہے کہ سعافی خرابی عطف اسی عطف تفسیری کہیں کہ جو اللہ کی ذکر سے منع کر دیا یعنی اس کو ویران کر دیا یہ بھی ہو سکتا ہے اور خراب جو خراب فیزیکلی بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو منعدم کر دیا منعظرم و ممن کون جو کوئی ان سے بڑا ظالم ہوگا یعنی یہ سب سے بڑے ظالم ہیں کون جو اللہ کے مسجد میں جو کو منع کرنے والے ہیں کہ اس میں خدا کا ذکر کیا جائے اس کو ویران کر دیا جائے کہ یہ لوگ اولائے کا ما کانا لہم ایت خلوہا کہ ان کے لئے نہیں ہیں مگر یہ کہ جب یہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں مسجد الحرام میں جاتے ہیں تو حالت خوف میں جاتے ہیں یہ جو کوئی ٹکڑا ہے بہت زیادہ کلیر اور واضح نہیں ہے سیئے نا کہ ما کانا لہم اب اس کے مختلف جو وہ مانا بیان کیے ہیں لیکن بہت زیادہ واضح نہیں ہے یہ میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں آپ کی خطبت میں دیکھیں ترجمہ الگ چیز ہے اس آیت کو سمجھنے ایک الگ چیز ہے سیئے نا ترجمہ میں پہلے آپ کی خدمت میں کر دیتا ہوں اور تائم بھی میرا خطبت ختم ہوگی تو میں صرف ترجمہ کرتا ہوں اس کا مطلب اگلی دفعہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایک سکتے اولائے کا کہ یہ لوگ ما کانا لہم ان لوگوں کے لئے نہیں ہیں اید خلوہا کہ یہ لوگ مسجد میں داخل ہوں نہیں ہیں لوگ کے لئے اللہ توجہ کریں دیکھیں عربی عبارت کو تھوڑا سا میں آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ جب ایک نفی معنی نیگٹیو معنی آئے اور اس کے بعد اللہ آئے تو پوزیٹیو معنی ہو جاتا ہے جیسے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ یا یہ نفع بخش آیت ہے ہر جگہ جو تو اس کو ہم سمجھانے کے لئے استعمال کر سکتے ہیں یا کرتے ہیں یا بہت سی جگہ بھی استعمال کرنے کے لئے قُلْ کہہ دو لَا أَسْأَلُكُمْ میں تم سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتا ہوں اللہ یہ اللہ اب پوزیٹیو بنا دے گا مضبط بنا دے گا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ أَلَهِي أَجْرَا میں تم سے کسی قسم اجر کا سوال نہیں کرتا ہوں اللہ مگر صرف ایک چیز کا سوال کرتا ہوں توجہ کیا دیکھیں اللہ آپ نے مضبط مانا کر دیتا ہے پوزیٹیو مانا کر دیتا ہے اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَةَ یہاں پر بھی سی دیکھیں یہ ما مائن نافیہ ہے نیگٹیو مانوں میں اولائے کا ما کانا لہو میں یہ ادخل ہوا ان کے لئے نہیں ہے کہ وہ اس میں داخل ہو اِلَّا خائفین مگر داخل ہو تو کیسے داخل ہو حالت خوف میں داخل ہو یہ ہوگی اس کا ترجمہ یہ اس کا ترجمہ ہوگیا اب اس کا کیا معنی ہو سکتا ہے اس کو اقلی دفع جب انساءاللہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى طَيِّبِينَ طَاهِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ